جنہوں نے عمر بر دوکھا دیا ہے وہ سچ کبھی کہہی نہیں سکتے ہیں آج دیکھئے چار سال بعد انہوں نے اس پی اے جی ڈی کو بھی ختم کیا کاش اس کا جنازہ ہی اٹھاتے وہ لاش دفنائے بنا انہوں نے سر راہ کئی چھوڑی ہے اب یہ معلوم نہیں ہے اس لاش کو کون اٹھائے گا اب اس لاش کے لیے جگنا ہوگا ایک کہے گا لاش کا وارس میں ہوں اور دوسرا کہے گا لاش کا وارس میں ہوں پہلے ہم ان سے پی اے جی ڈی کا حساب مانگیں گے کہ بتاؤ پی اے جی ڈی کو آپ نے کیوں دفنائے بنا لاش کو سڑک پہ چھوڑا آج آپ کہتے ہو کوئی چوتھے نمبر پہ ہے کوئی تیسرے نمبر پہ ہے کوئی دوسرے نمبر پہ ہے ہمیں معلوم کی کہ ایک دن ہونا ہی ضرور ہے کیوں جہاں نیتیں ساپ نہیں ہو وہاں منزلیں نہیں ملتی تو ہم بات کرتے ہیں حق اور انصاف کی اللہ گواہ ہے اللہ گواہ ہے ہم فی سے بھی اللہ نکلے فی سے بھی اللہ نکلے کیونکہ ہمیں لگا ہمارے اس قوم کی کوئی بات کرنے والا نہیں ہے جن کو بہتر سال اس قوم نے اپنا کھون دیا تھا کانچنا کھون اس بنا سائے رگن ہوں کھون چوس تمہو لیڈروں اس تی لیڈروں وہاں نا آسنب یہ اصلا کیا میں نے کھا تھا چھو خوشی ان دعا کیا کیوں آج جب میں دیکھتا ہوں جس جماعت کو ہم چار درجن لوگوں نے کھڑا کیا تھا آج وہ شاید دس لاکھ ممرو سے اوپر ہے آج وہ جمعو کشمیر کی سب سے بڑی جماعت ہے اگر ریجنل پارٹیز میں کہا جائے شاید سب سے بڑی جماعت ہے اور اگر لوگوں کے دلوں کی بات کی جائے تو شاید یہ واحد جماعت ہے جس کے ساتھ لوگوں کے دل ہیں کیونکہ لوگ مانتے ہیں کہ الطاب بخاری اور اس کی جماعت سچ بولتی ہے سچ کے بینا کچھ نہیں بولتی ہے تو اگر اس فقر آ سن تو اگر تو نک کو پوت اس کی جنم آپ نے ایک سب پوت اپنی پارٹی ایک سب پوت ہے یاد کرو پی اے جی ڈی بنا بنا کس لیے یہاں سے کچھ قدم دور بڑے بڑے لیڈر جو آپ نے آپ کو بہت بڑے لیڈر کہتے تھے انہوں نے وہ بنایا کس لیے بنایا ہم نے تب بھی بولا اور اب بھی بولتے ہیں اپنے مسک ہوئے چہروں کو چھپانے کے لیے ان کے چہرے مسک ہوئے تھے انہوں نے جو بہتر سال لوگوں کے ساتھ کیا تھا ننگے ہو گئے تھے اس دن اور ان کو معلوم تھی کہ لوگوں کے پاس جانے کے لیے اپنا چہرہ لے کے نہیں جا سکتے ہیں انہوں نے مسک چہروں کو چھپانے کے لیے پی اے جی ڈی کو بنایا ایک بار پھر کھلوار کیا جمع کشمیر کے لوگوں کے احساسات جذبات کے ساتھ کیا بولے ہم تین سو ستر اور پینتیسی واپس لائیں گے اور یہ اسی لیے بنا تب بھی جو ساتھی میڈیا کے یہاں ہیں شاید گواہ ہوں گے ہم نے تب بھی بولا یہ دوکھا ہے مجھے معلوم نہیں وہ ایک لیڈر جو وہیں دائیں بائیں گمتا رہتا ہے اور کہتا ہے میں ان کی بات لوگوں تک پہنچاتا ہوں وہ آج کیا کہے گا کیا وہ اس لاش کا وارث ہے افسوس ہم نے تب بھی کہا تھا یہ کھلوار ہے ایموشنز کے ساتھ کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں یاد رکھ سکے کہ لوگوں نے اس دوکھے کو بھی ان کو ووٹ دیئے دو ہزار بیس کا جب ڈی ڈی سی الیکشن ہوا لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں پی ای جی ڈی کو دیئے تھے کیوں میں مانوں یا نہ مانوں پانچ اگست ایک کالا دن تھا ہم سے وہ کچھ چھینا گیا جو ان ہی لیڈروں نے ہمیں کبھی کہا تھا یہ آپ کو ہم نے دلایا ہے تب بھی دوکھا اب بھی دوکھا ہمیشہ دوکھا ہم جو یہاں جمع ہوئے آج سے ہمارا ایک ہی مشن ہے ان کو ننگا کرنا اور ان کی ہر جتنی بھی انہوں نے لوگوں کے ساتھ دوکھا بازی آج تک کی ہے ان سے اس کا حساب مانگنا ہے سب سے پہلے ہم ان سے پی ای جی ڈی کا حساب مانگیں گے کہ بتاؤ پی ای جی ڈی کو آپ نے کیوں دفنائے بنا لاش کو سڑک پہ چھوڑا آج آپ کہتے ہو کوئی چوتھے نمبر پہ ہے کوئی تیسرے نمبر پہ ہے کوئی دوسرے نمبر پہ ہے ہمیں معلوم تھی کہ ایک دن ہونا آئی ضرور ہے کیوں جہاں نیتیں ساپ نہیں ہو وہاں منزلیں نہیں ملتی ان کی تو نیت ہی نہیں تھی ان کی منزل اقتدار ہے اس کے بنا کوئی نہیں ہے ان کا کبھی تین سو ستر پہنتی سے یا کسی اور چیز سے واسطہ نہیں تھا آپ جو یہاں میرے ساتھی یہاں آج ہے آپ کا سر فقر سے اونچا ہونا چاہے آپ لوگوں نے جمع کشمیر کے لوگوں کے لئے وہ کچھ کیا جو پچھلے چوہتر سال میں کسی لیڈر نے نہیں کیا کسی پارٹی نے نہیں کیا آپ نے جس جماعت کا تائین کروایا انہوں نے یہاں کی نوکریان بچائی انہوں نے یہاں کی زمینیں بچائی اور وعدہ بند ہے کہ یہاں کی سٹے ڈھوٹ بھی یہی جماعت لائے گی ان کے بنا کوئی اور نہیں لاسکتا ہے